بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلا والسلاة والسلام وعلا عباده الذین اشتفا اللہم سل على محمد وعلا آل محمد سلو اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد كما تعب وترضا اللہم بارک على محمد وعلا آل وعلا آل محمد كما تعب وترضا رب شرح لي صدري ویسر لي امري واہل العقدة من لسانی افقاو قولی رب زدنی علما رب زدنی فهما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجوہ النبی انہا ارسلناکا انہا ارسلناکا شاہدہ ومبشرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بازنی وصراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا سید غرد آدم یوم القیامہ اوکمہ سہنے چمل کو اپنی بہاروں پہ نازت تھا وہ جوائے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے حضرات گرامی اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک کائناتی توفیق نال اہل نظر اہل ایمان تمام مسروفیات لو چھوڑ کے حضرات آج چھے اپریل سن دو ہزار اٹھارہ اس مقام کے تُسا مل بیٹھے ہو اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرما کے نجاتہ ذریعہ اور سبب بنائے سب مل کے قیامی وقت چونکہ مل کل کم ہے اور اتنے تھوڑے وقت دے اندر میں سوچ رہا شاہ کی توالے شام نے بیان کیتا جائے تو حضرات گرامی سوچ سوچ کے میرے شام نے نبی کائنات رحمت کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ایک بہت بڑی خوبی دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرات غور فرمانا تُس ہی احباب جانتے ہو سوئنا سوئنا ہے اگر سوئنے دنال ایک سال تک پتھر دی مختصر جی کہیں کر رکھ دیتی جائے سال بعد بھی دیکھو گے پتھر پتھر نظر آئے گا سوئنا سوئنا نظر آئے گا حضرات گرامی اسے ترہ اگر زمزم پانی دے نال کوئی اور پانی رکھ دیتا جائے تو پھر سال بعد بھی دیکھو گے زمزم دا پانی پانی رہے گا اور دوسرا پانی ہو دے نال مل کے زمزم جیسا نہیں ہو سکتا حضرات پوری کائنات دے اندر میرے تیرے پاک پہ غمبر رحمت کائنات پہ غمبر جناب محمد سب گئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پہ غمبر اتنی عظمت والے نے آپ بھی آلہ و عرفہ دیں اور اہلی عدیدہ عقیدہ ہے کہ آپ نے قدم پاک دے اندر جو بھی آئے گا آلہ و افضل بن جائے گا میرے آقا آپ بھی عظمت والے آدنال جو بھی نشمت پائے گا آلہ و افضل ہو جائے گا میں بھی کہندہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا یا ایوہا نبیو اللہ پاک نے فرمایا اینا ارساً آگا شاہیدن و مبشراً و نزیراً و داعیاً اللہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہا نبیو اے میرے معبو پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر انا اور سنا کا بے شک کسا نے تو انہوں بھیجیا کائناتہ پیغمبر بنا کے بھیجیا کائناتہ دنیا دا پیشوا بنا کے بھیجیا اور سنا کا میرے دوستہ میرے پیغمبر تو پہلا جنہیں بھی عالم سلام آئے نے انہوں دا متعلق کر لینا اور آر والا پیغمبر بستی دا امام بن کے آیا کائناتہ دنیا دے لوگان دا امام بن کے آیا پر جدو آمینہ دے لال دا نمبر آیا خالقے کائنات نے فرمایا و مات اور سنا کا اللہ کافتہ لنا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر آئے نے تو لنہ دے امام بن کے آئے نے دوسرا مقام ہے فرمایا و آر سنا کا لنہ سی رسولہ میرے پیغمبر آئے نے کائناتہ دنیا دے پیشوا بنا کے آئے نے تیسرا مقام ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر دو جہانہ کے سردار بن کے آئے نے میرے بھائی ذرا غور کرنا اور سنا کا شاہیدن میرے پیغمبر شاہد بن کے آئے نے و نزیرا درانوانے بن کے آئے نے اور نالی فرمایا و مبشرا میرے پیغمبر خوش حبریاں سنانوانے بن کے آئے نے اور آگے فرمایا و دائیاں ایلاللہ ہی بھی ازنے ہی میرے پیغمبر آئے نے دائی مبلغ آزم بن کے آئے نے توحید پیغام نواب کرن والے بن کے آئے نے و دائیاں ایلاللہ ہی بھی ازنے ہی و سیرا یا منیرا اللہ فرما دلے میرے پیغمبر غور نارا تکیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نصر کے اہل حدیر میرے بھائی اللہ پاک دے قرآن پاک دے غور فرمانا فرمایا و سیرا جم و سیرا جم منیرا میرے پیغمبر سیرا جم منیرا بن کے آئے نے سیرا جم منیر دا کی مانا میرا پیغمبر آپ بھی افضل و عالی بن کے آیا کہ جڑا جڑا سرکار دے قدمہ دے اندر آ کے بیٹھ جائے گا اللہ فرما دے نے اس نو بھی عالی تھے افضل بنا دیتا جائے گا یقین نائے کائنات والوں گوھر کرنا میرا پیغمبر آپ بھی اعلیٰ تے افضل بن کے آیا آپ دے قدمہ دے اندر آن والا حفو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا حضرت عمر آئے نے فاروق آزم بن گئے نے حضرت عثمان آئے نے زن و رہن بن گئے نے علی المرتضی آئے نے حسد اللہ بن گئے نے ابن مسعود آئے نے فقیہ امت بن گئے نے حبور رہا ہے نے حافظ الحدیث بن گئے نے رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین اللہ پاک نے اسے وعد فرمایا اللہ پاک نے میرا پیغمبر سراج منیرہ بن گیا ہے آؤ میرے دوستوں غور کرنا میرے دعویدی پہلی دلیل بیان کرنا جانا میرا پیغمبر شان والا ہے ذرا مل کے بولو میرا پیغمبر اور ذرا اچھی بولو میرا پیغمبر شان والا ہے آج کوئی کہندہ ہے فلا بڑی شان والا ہے فلا بڑے مقام والا ہے این عدیدی دعوت ہے این عدیدہ فکر ہے این عدیدہ پیغام ہے این عدیدہ اعلان ہے میرے دوستوں غور کرنا ایک پلڑے اندر اللہ ساری کائنات رکھے اولیان رکھے اسفیان رکھے علماء رکھے سولہان رکھے انبیاء نو رکھے پوری کائنات چودہ طبقہ نو رکھے اور دوسرے پنڑے دے اندر آمینہ دے لال دے وجود دے پاک نو رکھے اور دولن والا کوئی مولوی نہ ہوئے دولن والا خود ربے کائناتوں میں این عدیدہ پیغام ہے اللہ دولن کے آ جائے ساری کائنات والا پنڑا زمین تو اٹھ جائے گا مگر قیامت آ سکتی ہے محمد پاک والا پلڑا کدے اٹھ سکتا نہیں جو اٹھ سکتا اوڈی وجہ ٹھہر یہ قیم نہیں ہے ناریادہ وقت بڑا قلیل ہے مغربی ہزار قریب ہے غور کرنا میں تھوڑے جو وقت اندر چند گزار شاد کرنا چاہنا میرے آقا بڑی عظمت و افضل و عالی نے آو میں دلیل اول بیان کرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد اے جملہ سارے نہیں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے در میرے والویکنا امان والے رائیون والے میرے پیغمبر کتنی عظمت والے نے اے در میرے والویکنا اے رمحان اوہ کانوی نے پاس ہے کوئی رمحان تو آنے پاس ہے لیکن میں قربان جاوا میرے پاک پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے دوستہ موڑیا تھے آن والی چادر آگئی ہے اے مزمل والی چادر ہے مدسر والی چادر ہے میں نہیں کہندہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیا پاکہ تھے جدو چادر مبارک آگئی اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ المزمل کم اللیلہ اللہ قلیلہ میرے دوستہ غور کرنا اے چادر مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ دیوجہ نال اے چادر سرکار دے موڑیا پاکہ تھے آگئی اللہ پاکہ نے چادر مصطفیٰ چادر مصطفیٰ اے چادر مصطفیٰ اے چادر نگتہ اے چادر مصطفیٰ اے چادر اے چادر دے نیچے حسین پاک دے تمرہ کرے بھئی مان ہے حسن پاک دے میرے دوستو عظمت دائنکار کرے ظالم ہے میرے دوستو مننا پاکہ چادر بھی آلہ ہے جنہ ہستیاں کے آگئی ہستیاں بھی اوچی بولو ہستیاں بھی اللہ اللہ اوہ ہستیاں بھی آلہ نے توجہ مولانا رعو فربانی فاضلے زی شان نوجوان آب ایتھے لے اگلی گل توجہ چادر مصطفیٰ آلہ ہے ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو چادر مصطفیٰ اوہ ہوری بول دیو چادر مصطفیٰ آلہ ہے توجہ توجہ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے چادر مصطفیٰ اس نسبت نال چارے آلہ بڑھ گئے ہجرت والی راہ کا متعلق کر جبو چادر والا مصطفیٰ سر تو لے کے پینا دے نخنا تک صدیق دے موٹیا کے بیٹھ گیا پھر کہنا پیگا صدیق بھی ساب نالو اور اچھی بولو صدیق بھی ساب نالو آلہ ہے جو وجود محمد اقرار کر دے عزمد اقرار کر دے انہوں منڈا پیگا مصطفیٰ بھی آلہ ہے جس صدیق نے موٹیا کے چلے اوہ صدیق بھی ساب نالو اور بولو ساب نالو آلہ ہے ہور کرنا اگل ہور کرنا جانا توجہو میرے والا رکھنا ایمان والے آلہ ہے بولو ملکے چادر سارے ملکے بولو چادر امید نے جملہ جھوڑیا رب دا قرآن مولا قینات نے فرمایا یا یا ایوہ مزم ملکم اللیلہ اللہ قلیلہ آلہ اگل ہور جملہ رکھنا چادر مصطفیٰ دیگر لو گئی ایمان والے آلہ اگل ہور چادر نظر آ رہی ہے اوہ دیتے غور کرنا میں قربان جاما توجہو اے پہلی نسبت مصطفیٰ آلہ میں دوسری نسبت بیان کرا اللہ پاک نے فرمایا اے در ریکھنا نوجوان نو توجہو اللہ پاک نے فرمایا فرمایا یا نساء انبی انبی لا ستنہ کا آہد من نساء ایک وری پھر کہہ دو سبحان اللہ اے تک تک سنو دے رہن دے ہو کہ زور اثر نال ہو جائے کہ دے اے بھی سڑیا مغرب شاہ نال ہو جائے اللہ توجہو غور کرنا غور کرنا بدوسری نسبت بیان کرنا اللہ پاک نے فرمایا یا نساء انبی ہے غور کرنا نوجوان یا نساء انبی ہے اللہ فرما دے اے نبی پاک دی بیوی کی فرما اے نبی پاک دی کی فرما اے نبی پاک دی بیوی لا ست لنا لا ست لنا کا آہد من نساء اللہ فرما دے اے اے پاک پاک دی بیوی اے میں اللہ اعلان کرنا ہوا اسی عام عورتہ ورگیاں عورتہ نہیں غور کرنا جملہ بڑا قیمت ہے عام عورتہ ورگیاں عورتہ نہیں یا اللہ کیوں نہیں میں تشبر آدھی دنیا اندر وے کے آ انا دے دو ہاتھ نے میں وے کیا دو پیر نے میں وے کیا دو اکھ کھ نے اور لوگوں ایک ہی میں ہو سکتا عام اور دو ورگیاں نہیں یا لہ دی وجہ کیا ہے عیدہ مسرہ کیا ہے اللہ فرما دے نے غور کرنا عام اور دو ورگیاں پیغمبر دیا بیویاں نہیں ہو سکتیا یا اللہ کیوں نہیں ہو سکتیا عواز اندی اینا دیجی جی لال نسبت ہے اوہ مصطفہ بھی سب نالو آلہ بن گیا کہ جیڑیاں پیویاں لڑ لگ گیا سب نالو اللہ 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 سب نالو آلہ بن گیا لاز تن کہا دم من نیسا اوہ فتوے لگان والیا وحابی کہنے پیغمبر وڈے پھر آدھے برا پھر آدھے زبان نہ بات کرو ساڑھا کی دائے پیغمبر سب نالو آلہ بولو سب نالو دونوں ہاتھ چوک کہ میرا نبی سب نالو آلہ کن آلہ یہ زباد کہنا پھند ہے ہمارے نبی کا بے مقام اللہ اللہ خدا بیجتا ہے بے سلام اللہ اللہ خدا بیجتا ہے اور جملہ میں پھولو نہیں بولیا اعوذرہ قرآن پڑھئے این اللہ وملا اگدہ یسلون آلہ نبی یا ایوہ اللہ جینا آمد سلو علیہ وسلم تسلیم اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پہ اغمبر ساب نالو آلہ اے زباد کہنا پہند ہے ہمارے نبی کا بے مقام اللہ 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 خدا بیجتا ہے بے سلام اللہ اللہ محمد کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی تعریف قرآن میں دیکھ کو محمد کا آلہ بے مقام اللہ اللہ امارے نبی کا بے مقام اللہ اللہ بہ دور نہ چلی جائے یا نسان نبی اللہ فرما دے لے کو اک نبی ساری کہنا دی اندر آلہ تھی افزل پہ آیا جیڑیاں اور کان سرکار دا حرم پڑ گئی جیڑیاں جیڑیاں اور تھا پیغمبر دا پاک بن گئیاں جیڑیاں اور تھا پیغمبر دیا دستار بن گئیاں اللہ فرما دے لے لست نا قاہ دی من النساء اللہ پاک نے فرمایا اے اور ساری کہنا دیا اور تا نالو آلہ ساری کہنا دیا اور تا نالو ہم مل کے وہ لوگ کائنا دیا اور تا نالو اور بہور جملہ اولماء دی نظر کرنا پڑے لکھیاں دی نظر کرنا حدیث پاک اندر آندھا ہے آپ نے فرمایا سیدات نساء اے اہل الجنہ سرکار نے فرمایا میری خاتمہ میری فاطمہ بیٹی میرے دوستہ غور کر جنتی اور تانجی سردار عورت ہے جنتی عورت سردار عورت ہے توجہ توجہ بڑا قیمت جملہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ ماں بیٹی دا آپ اسندر مکالمہ ہو گیا توجہ توجہ جملہ ضائع نہ کرنا ماں بیٹی دا آپ اسندر مکالمہ ہو گیا مولانا روب نے بیان بڑی پیاری بات ہے فاطمہ فرمان لگی امہ جی میرا بقام عالی ہے کیوں عالی میں محمد پاک دی بیٹیاں بلکل امہ عشاء فرما دیا بات بلکل ٹھیک ہے سیدہ فاطمہ رز کر دیا نے تساں امہ تساں تساں ابو بکر دی بیٹی ہو میں محمد دی ناد ناصردار میرا ابو ابو بکر تیرے پاک نبی دا غلام ہے بات بلکل ٹھیک ہے توجہ توجہ میرے بل ادھر ادھر وقت برباد نہ کرو ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرما دیا لے اے بیٹی فاطمہ گل ٹھیک ہے تیرا ابو آلہ لیکن تیرے پو جان نے مسئلہ پیان کی تائے جیڑا خامد جیڑی بیوی نیکو کار ہوگی جو دنیا دے اندر اکتھے رہن دے کل قیامت آلے در جنت دے اندر جتے خامد جائے گا نالو تھے پہنچی بولو نالو تھے اور بیوی بھی جائے گی تُسی در تکنا جائے دے ساری زنگی نال رہی ان جناب تکنا حرام ہو گیا تے جناب قیامت آلے در جنت اندر نال کی جائے جیجے تیر منی آجائے جیڑی گل میں کرنا چاہنا امہ جان عیشہ صدیقہ فرما دیا نے بیٹی مقام تیرا ہے میرا مقام نہیں شان تیرا ہے میرا جائے جنت اندر بی جائے گی مہ جی نے فرما یا بیٹی فاتمہ گال یاد رکھی کل قیامت آلے دن جنت اندر تو بھی جائے گی میں بھی جام آگی علی بھی جان گے لی بھی بھی جان گے لیکن مہ جی ایسا نے فرما بیٹی فاتمہ سمبال گال رکھی شادات محمد پاک دیا تھی جو گا نارا سکمی شاہ سمی یاد شاہ شاہ نے محاد و منی مسئلہ کے حق مسئلہ کے حدی ایسے واضح اعلان کرنا پیدا غور کرنا گال چادر دی شروع سی چادر مصدفہ اینا چماتے آگئی چارے آلہ بن گئے بولو چارے آڑی آڑی بول دی سوچ گے بول دی چارے آلہ بن گئے اور رائے پینڈ والیاں چارے آلہ بن گئے امی عائشہ دے سارتے اللہ نے سورہ نور دی چادر پا دی تھی عائشہ بھی آلہ بن گئے ایسے واضح گنا پھندے تیری پاکی زگی پر نت کے فطرت نشاہ دت دی تجھے عظمت عطا کی تجھے عظمت عطا کی آفیت بخشی فضیلت دی اور اگلا جملہ بڑا پیار ہے خدا علم یزل کا بارہا تجھے پر سلام آیا مبارک ہے وہ لب مبارک ہے وہ لب کہ جل پر عدب سے تیرا نام آیا مبارک ہے وہ لب کہ جل پر عدب سے تیرا نام آیا اور شرب تیرے دوپ تے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرا آیا 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 اگلی گل گر دو نسبت ہو گئیا آیا تیسری بیان کر توجہ ہے اللہ 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 اے نا کم ہو ہو شروع ہو اللہ 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 وقت زائے نہیں کرنا چاندہ تیسری نسبت ہے میرے پاک پیغمبر آبی آلہ نے بولو آبی آلہ نے اور لوگوں میرا پیغمبر آبی آلہ ہے اور جنا تھاما تھے سرکار دے قدم پاک اللہ کہنے وہ تھاما بھی آلہ بڑھ گئیاں میں نہیں گندہ قرآن اللہ پاک نے فرمایا فرمایا اللہ اکسی مو بیہ ظلب لادے و آلتا ہی لن بی حاضر بنا دے تیزری نظبت بیان کرنا میرے آقا امہم اللہ بیعاد قدم پاک نہیں لگ جدو تک نہیں لگ لگ مدینہ پاک پہلے یسرب دا مقام جی یسرب دا مانا بیمار دا مرکز ہے یسرب دا مانا کی بنا دیتا مدینہ اب بولو 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 جرا مدینہ جا شاء اللہ مر جاؤ آندین آمین تو انہور کی چاہی دائے اور لوگو مدینہ کتنا آلہ بن گیا کون جان دا سی مدینہ پاک لو سرکار دے قدم پاک لگے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ حب حب علی مدینہ کا حب مکہ میرے معبوب نے فرمایا سرکار دے قدم پاک لگے مدینہ آلہ بن گیا مل کے بولو مدینہ جڑا ہوری بولے گا میں سمجھا گا سرکار دی نسبت دہیا نہیں کر دا نبی پی آلہ قدم پاک لگے تھے مدینہ بھی مل کے بولو مدینہ بھی آلہ بن گیا آج مدینہ مدینہ ہو رہی ہے اللہ اللہ لوگو رائے مند والیا یاد رکھی کوئی کہندہ ساتھ نظر دی اندر بغداد دا بڑا مقام ہے کوئی کہندہ رائے ونڈ دا بڑا مقام ہے اہل عدید کہندہ نے کائنات والو اور میرا محمد بھی ساب نالوں آلہ بنیا تے نسبت مصطفیٰ دی وجہ نال مدینہ بھی ساب نالوں آلہ بن گیا آلہ بڑ گیا عرفہ بڑ گیا اللہ اللہ بلد و بالا بڑ گیا اللہ اللہ یہ سرکار دی نسبت نتیجہ اور لوگوں یہ حب بجائے عجرت عمر کے رہنے رضی اللہ تعالی انہو اللہ ہم انی سالو کا توجہو جڑے سٹیشن تے میں لے آریا وہاں اللہ ہم انی سالو کا شہادتا فی سبیل کا وہ وفات تن فی بالا بیر سولے کا عمر مگ رہنے یعلا مدینہ دے دے عثمان وال ویگلا عثمان مگ رہنے یعلا مدینہ دے دے اور لوگوں میں قربان جاوا مدینہ اتنا آٹ نہ بن گیا عمر مگ رہنے مدینہ دا مقع مل جائے مدینہ اندر تھا مل جائے عثمان فرمان دے مدینہ اندر تھا مل جائے رائے ویلیو اللہ میں احسان مانگ رہنے مدینہ پاک اندر تھا مل جائے او توجہ این حدیث ہو توانی عظمت رو سلام کرا او توانی شان رو میں نکھا سلام کرا میرا قائد مل اللہ میں احسان لئے زہیر شہیر رحمت اللہ لے اور توجہ توجہ کوئی دفن ہندائے لاہور دے کبر اسطان اندر کوئی دفن ہوئے گا انگلین دے کبر اسطان اندر وان لام تو کتنی عظمت والا ہے جیتا نام جپدار او مدینہ پاک بھی او مدینے والا بھی عالی ہے اور جز تھا اللہ نے تعلوم مقام کبردہ عطا کی تھا او مقام بکیدہ کبرستان بھی عالی ہے توجہ کر میں جڑی بات ارز کرنا چانا اے سرکار بھی نسبت دن تیجہ میں جڑی بات ارز کر رہا وسی راج منی رہ اسے وعدے کہنا پہندہ توجہ ہے بھئی اسے وعدے کہنا پہندہ گھوار کرنا اسے وعدے او کاروی دعایا دین دا اللہ اللہ مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے جارے سکریر جات سور چان رہے گا شان اصبت مصطفی مقاب مصطفی رفاق مصطفی شان محط مدینہ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے کیونکہ ہوئی مقاری میں نے نبی مقار بھی یا شہر صلاح مصطفی 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 جام مصطفی 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 لہراندہ رہ گا شرکوں پیتتے دیوانی آدھا پاست ماجب کرتا رہ گا اور یاد رکھنا جب تک جسم میں جان رہ گی مو میں زمان رہ گی ایک آتھندر ربنا قرآن رہ گا جو جی آتھندر محمدہ فرمان رہ گا اللہ اللہ غور کر غور کر ایسے واضح کہنا پھیندہ ہے مدینے میں جانے کو جنادہ دل کردہ جرا مل کے بولو مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے وہ جنادہ دل کردہ جرا ہتھ بھی لیرہا کے زبان بھی ہلا کے کھانا کھا کے بیٹھے ہو یا میرے طرح صوبہ دا ناشتہ ہی کر کے بیٹھے ہو اللہ غور اللہ مدینے میں جانے کو جی چاہتا ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور اگلا جملہ بڑا بیار ہے میرے دل کی بستی اجڑے گئی ہے اسے پھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے اور کیوں چاندہ ہے کیوں چاندہ ہے کیوں تڑپدہ ہے یہاں کی فیضاؤں سے اکتا گیا ہوں وہاں دل لگانے کو اور کیوں نہ مدینے توجہ توجہ رائے ونڈیو میں مدینے تھی گل کیوں نہ کرو رفا یدین وانی نماز ملے گی مدینہ پاک اندر محمدی نماز ملے گی مدینہ پاک اندر فاتحہ خلف الامان وانی نماز ملے گی مدینہ پاک اندر ملانی حضان ملے گی مدینہ پاک اندر محمدی اخلاق ملے گا مدینہ پاک اندر عقیدہ قرآن ملے گا مدینہ پاک اندر پیغام مصطفیٰ ملے گا مدینہ پاک اللہ اللہ غور کرنا توجہ میں گل مکن لگا اللہ والے غور کر اے میرے آقا دی نسبت نال مدینہ آلہ ہے بولو مدینہ ان گل مکن لگی صرف تین منٹان دے اندر گل مکن لگی ہے توجہ میرے وال مدینہ آلہ ہے کیوں آلہ ہے اے تھے امامہ دا پیر نہیں لگیا اے تھے امامہ دے امام دے قدم لگے لے کیڑا امام ہے جیدے بارے اندر اعلان کرنا پیندہ ہے اوہ سونا اوہ یارو جاگ توں سونا اوہ سونا اے تھے سونا ذلوہ والا اے وزوہا دے مکڑے والا سونا دن دے نورانی والا نسبت مصطفیٰ و جنال مدینہ آلہ بڑھ گیا مل کے بولو مدینہ ایک نسبت اور گل کر کے وہاں پیجو عقیدہ مضبوط کرو وہاں پیجو عقیدہ دھپ جاؤ تو اڈا عقیدہ فاسدہ سوئی نہ ہے ایسے واضح اعلان کرنا میرے بیغمبردی چوتھی نسبت ہے سرکار نے فرمایا ماں بینا بیتی وامنبری وامنبری روزہ تم مریاز الجنہ میرے بیغمبر نے فرمایا ایسے وامنبر پاک بولے کے اور حجرہ پاک تک دا جیڑا تھا ہے اے زتان واللہ پاک نے جنہ دا ٹکڑا بنا دیتا ہے اے سرکار دی نسبت دا نتیجہ ہے اللہ واللہ پنجبی نسبت بیان کرا توجہ رکھے آجے سرکار نے فرمایا سلو سلو کما رائی تو مونی اوہ سلی سرکار نے فرمایا اے نماز اونج پڑو جی میں محمد نو پڑھ دیا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا اندر ایک کتاب ہاتھ اندر نماز ہنفی کوئی نماز ہے انفی پڑھے تمجھو کوئی نماز پڑھے انفی پڑھے کوئی نماز پڑھے شافی پڑھے کوئی نماز پڑھے مالکی پڑھے آلہ نماز کے لیے جیڑی نماز محمد مورنہ سلو کما رائی تو مونی اوہ سلی سرکار دی نسبت دا آیا کرو اگر سرکار نے ہاتھ سینے کے بننے سینے کے بننے سرکار نے رفاہ یدین نال پڑی رفاہ یدین نال پڑو سرکار نے فاتح خلف امان بہو کم نتا عمل کر کے دکھاؤ سنو کما رائی تو مونی اسنو میرا نبی آپ بھی آلہ آبدا طریقہ نماز بھی پکے ریا جیسی مالو مالو گرسی مالو گرسی مالو گرسی ماذا ہے موسیقی